بلوچستان بلوچستان کے ناراض لوگوں سے بات چیت کا اندیا کہتے ہیں سابق حکمران صرف الیکشن جیتنے کے متعلق سوچتے تھے ماضی میں بلوچستان کے سیاستانوں نے بھی یہاں سے انصاف نہیں کیا مزید بولے افغانستان کے متعلق امریکہ الجھن کا شکار ہے سمجھ نہیں آ رہا کیا کرے افغانستان کے حوالے سے بھارت سب سے زیادہ خساری میں ہے افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے طالبان سے بات کر رہی ہے وزیر آسم عمران خان کہتے ہیں چاہتے ہیں وہاں امن ہو تمام ہمسایہ ملک کوشش کریں وہ اوزبکستان جا رہی ہے تمام ملک گوادر پورت استعمال کرنا چاہتے ہیں پاکستان عظیم ملک بننے جا رہا ہے بلوچستان کو طرف کی کی راہ پر ڈالیں گے چین تیزی سے آگے جا رہا ہے اس سے دوستی کا بہت فائدہ ہے وزیر آسم نے گوادر فری اکنومک زون کی دوسرے مرحلے کا سنگے بنیاد رکھ دیا پاکستان اور چین کے درمیان مختلف معاہدوں کی یاد داشتوں پر دستخط چین کے صفیر نے کہا سی پیک منصوبے پاکستان سمیت قطع کی بحالی کے زامن ہیں پاک چین تعلقات مضبوط تر ہو رہی ہیں چورمن سی پیک آذورٹی آسم سلیم باجبا بولے گوادر مندرگاہ مکمل کرواری سرگرمیاں شروع ہو چکی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا سے ترک زمینی افواش کے کمانڈر جنرل امت دندار کی جی ایچ کیو میں ملاقات باہمی دلچسپی و پیشہ ورانہ امور پر تباتلے خیال واجر روابط مزید مستحکم کرنے تربیت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق آرمی چیف نے کہا ترکی کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتے ہیں پاکستان اور ترکی تاریخی ثقافتی اور مذہبی رشتوں میں بندھے ہیں کٹپتلی مسلم کانفرنس اور ووٹ کو ازدد تو والوں کا بندوبست کریں گے عوام نے تحریک انصاف کی تبدیلی اور نون لک کی ترقی بھی دیکھ لی بلاول بھٹو کا نکیال میں جلسے سے خطاب بولے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں ووٹ سے حکومت بنائے گی پیپلز پارٹی کے لوگ شادیوں میں موڈی کو دعوت نہیں دیتے کشمیر کا سودانہ منظور ہمارا وزیر آزم بستل ہے کہتا ہے میں کیا کروں آزاد کشمی قانون ساز اسمبلی کا الیکشن انتخابی مہم میں شہباز شریف بھی ہوں گے ان ایکشن نون لیگ کے صدر کا نائب صدر مریم نواز کے ساتھ خود بھی انتخابی مہم میں اترنے کا فیصلہ مختلف مقامات پر عوامی استماعات سے خطاب کریں گے مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کے دورہ کشمیر کے حوالے سے شیڈیول کی تیاری شروع کر دی اسو پیس کے خلاف ورزیاں ان سی اوسی کا اظہار تشویر سخت پابندیوں کا اندیا خلاف ورزیاں ریسٹورانٹس انڈور جیمز میریج ہالز ٹرانسپورٹ مارکٹس سیاحت اور دیگر سیکٹرز میں دیکھی گئیں جائزے کیلئے چیف سیکیٹریز پر مشتمل اجلاس طلب چوبیس گھنٹے میں کرونا کے ایک ہزار تین سو سینتالیس نئے کیسز ریپورٹ پنجاب کے بلدیاتی ادارے ختم کرنے کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ دو ہزار انیس کال ادم بلدیاتی اداروں کو پوری بحال کرتے ہوئے مدت پوری کرنے دی جائے سپریم کورٹ نے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا اٹھارہ صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس گلزار احمد نے تحریر کیا لکھا عوام کو ان کے منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا صرف سوائی حکومت کی خواہش پر بلدیاتی ادارے تحلیل نہیں ہو سکتے سیند اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن لیڈر حلی مادل شیخ کی تحریک استحقیق پر پیپلز پارٹی کی خواتین ارکان کا احتجاج کہا حلی مادل نے خواتین سے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کیے انہیں بات نہیں کرنے دیں گی دوسری جانب حلی مادل کہتے ہیں ارکان کو اسمبلی میں داخلے سے پولیس کیسے روک سکتی ہے ان کا گناہ یہ ہے کہ کرپشن کو بے نقاب کرتے ہیں پنجاب کے سرکاری اور نیجی کالجز اور یونیورسٹیز میں بارہ جولائی سے گریوں کی تاتلات کا اعلان تمام کالجز اور جامعات بارہ سے اکتیس جولائی تک بند رہیں گے سیکیٹر ہائر ایڈوکیشن نے نوڈفیکیشن جاری کر دیا کالجز اور یونیورسٹیز میں امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے ترکی کی زمینی فوج کے کمانڈر جنرل امت دندار کو نشان امتیاز ملٹری عطا ایوانے صدر میں پروکار تقریب آلہ فوجی اور سیول حکام کی شرکت صدر مملکہ ڈاکٹر آر پلوی نے ترکی کے جنرل امت دندار کو احساس سے نوازا ترک فوجی کمانڈر نے صدر سے ملاقات بھی کی پاکستانی سفیر بلال اکبر کی سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبدالکریم سے ملاقات پاک سعودی تعلقات مزید مستحکم بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا کابل میں پاکستانی سفانت خانہ افغانستان میں بھستے ہم وطنوں سے رابطے میں ہے ترجمان دافتر خارجہ کے مطابق سفانت خانہ پاکستانیوں کی ترخم کے راستے محفوظ اس وطن واپسی کے لیے انتظامات کر رہا ہے مزیستہ رو پہلے گروپ کو بزریا سڑک وطن پاہنچا دیا بیشتر پاکستانی سعودی عرب کے لیے پوازوں کی تعطل کے باعث افغانستان میں محصول ہوئے سعودی عرب میں کرونا کی تبدیل شدہ قسم ڈیلٹا ویرین نسبتاً تیزی سے پھیلنے لگی سعودی وزارت اس حد کے مطابق تبدیل شدہ وائرس کی علامتیں عام کرونا جیسی ہیں تبدیل شدہ وائرس سے بچاؤ کے لیے بھی منظور شدہ ویکسینز مؤثر ہیں جو آزمین حج دس روز قبل دوسری روز لگوالیں گے ان کا مدافعتی نظام مستحکم ہو جائے گا برطانیہ میں سماجی فاصلے و ماسک کی پابندی انیس جولائی سے ختم وزیراعاصم بورس جانسن کا ملک میں تمام کاروبات بھی کھولنے کا اعلان بلا تفریق ہر قسم کی تقریبات ہو سکیں گی کہیں سجے سجائے بکرے کہیں خوبصورت بیل کہیں بلند کامت اونٹ ملک بھر میں ایڑے قربان قریب آتے ہیں مویش منڈیوں کے رونکے بڑھنے لگے لہار کی شاہپور کانجرہ مویش منڈی میں راجہ پاکستانی کا راج کوئٹا میں بھی مویش منڈیاں لگ گئے پوشتبہ قیمتیں سن کر شہری پرشا موسیقی